اختر قادری خلق میں چجدیا اوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عاملنا من یخدی اللہ فلا مدل اللہ ومن یضلل فلا حاضی اللہ ونشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک اللہ ونشد ونسیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسول صلو اللہ ورسول اِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبْدَئِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحِمَّدَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَعَزِبْ حُسْنَا قَلْبِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ باواظِ بلند جس کو جو بھی درودے کی پاک یاد ہے پڑھ لیں اللہ رب محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کے سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ و بارک وسلم وَاہْ کیا جُود وَكَرَمْ حَيْ شَهِ بَتْحَا تِرَا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کی ہو مالکِ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم الحمدللہ ہم سب جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم و جشن دستار بندی میں حاضر آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اس مبرِ نور سے جو کچھ بیان پادشاہ سے لے کر کے اب تک ہوا اس کا سننا اپنی بارکاہ مقدس میں قبول فرمالے الحمدللہ سمال الحمدللہ آج یہ مقدس مبرِ نور بقے نور بنا ہوا ہے مناظر ایسے بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں ملتے ہیں نا بار بار ایسے دکھتے ہیں مناظر ایسا ایسا بیو جو ہے ایسا منظر دکھتا ہے کم جگہوں پر دکھتا ہے جو آج ما شاء اللہ دکھ رہا ہے الحمدللہ خدا کریں ہمیشہ یوں ہی ممبرِ نور بقے نور دکھتا رہے کچھ معروضات ریکویسٹ عریضہ الحمدللہ لے کر کے حاضر آیا ہوں اپنے گھر والوں کی قدمت میں مجھے بڑی مسررت ہوئی الحمدللہ کہ اس چھوٹے سے شہر و محبت و عقیدت میں بڑی کسرت سے زاداد اکرام تشریف لگتے ہیں سیدوں کے بڑے مکانات ہیں الحمدللہ سیدوں کے بہت کسرت سے گھر ہیں الحمدللہ لیکن کچھ وقت آپ لوگوں کے درمیان جو میرا گزرا یہ ریکویسٹ ہے دس پستہ عریضہ آپ سب کی خدمت میں جو وقت میرا گزرا اس سے مجھے اندازہ صرف یہ ہوا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی سے ایک کمی ہے جس کمی کی بنیاد پر آج صرف اور صرف آپ سب حضرات اپنے گھر کی چہار دیوالی کے اندر محفوظ ہے تو الحمدللہ آپ سب کے سب اپنی گھروں کی چہار دیوالیوں سے بہار آئیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں پڑھائیں گے انشاءاللہ اولادوں کو پڑھائیں گے قرآن عظیم کی تعلیم ضرور دیں گے دیں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے جو اندازہ ہوا ہے وہ دونوں اعتبار سے نہ دینی تعلیم ہے نہ عظری تعلیم ہے نہ اسکول سے کوئی وابستگی ہے نہ مدارس اسلامیہ سے کوئی وابستگی ہے تو اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو مشہور زمانہ ہونا چاہتے ہو لوگوں کی نگاہوں میں جچنا چاہتے ہو تو دارلوم میٹ میشن لازم ہے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اپنے اس میں گرامی کے آگے سید بتایا آئینو کہ آپ ماشاءاللہ ہے ہے نا لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ دوران سفر اگر کوئی بھی فرط یوں ہی دیکھ لے تو ایسا بلکل فیل نہیں ہوگا اس کو کی یہ سید زادہ میں چاہتا ہوں میرا حق ہے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے میں گھر والا ہوں اپنے گھر والوں سے بات کرنے آیا ہوں میرا حق ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے اپنے گھر والوں کی بات کروں سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ہم آج دارلوم قادریہ رسویہ کا جو فیضان جھمہ جھم برس رہا ہے اس کا مقصد ہے اور مقصد وہ یہ ہے کہ گھر گھر میں تعلیم عام ہو جائے اس کا مقصد ہے نا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں دارلوم قادریہ رسویہ میں نہیں بھیجتا ہوں بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دارلوم قادریہ رسویہ میں بھیجتا ہوں بڑی بات یہ نہیں ہے کہ میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا بڑی بات یہ ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں بڑی بات یہ نہیں ہے کہ اس آہاتِ نور میں جو اکھتا ہے ہم یہاں بیٹھنا نہیں چاہتے بڑی بات یہ ہے مقدر کے سکندر وہ ہے جو اس آہاتِ نور میں اس وقت بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ ہے کیا فرما دے کیا فرما دے حضرت سیدنا امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ میرا ہے تو ہم نے مان لیا کہ ہمارا سب کا امیرِ ماویہ ہے انکار ہے کسی کو انکار ہے اب جب ایک گھر والا مخاطب ہو رہا ہے اپنے گھر والوں سے تو اپنے گھر والوں کی ہی تو باتیں سنائے گا وہ دادا مولا علی ہے وہ نانا جنت کے مالک مقتہ ہے جب فرما دے کہ حضرت امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نواردہ نا میرے ہیں تو جو جاگیر دادا کی ہوتی ہے نانا کی ہوتی ہے تو پوتے اور نمازی کی تو ہوتی ہی ہے تو کبھی بیادری مت کرنا سمجھ رہے نا اور یہ تو دور ہے ہر فرد چاہتے ہیں کہ ہم ایسے گھر میں ایسے لوگوں کے درمیان حاضر آئیں ایسے لوگوں کے درمیان جب بلکل بھولے بھالے ہوں اپنی اعتبار سے ان کو شیف دے کر کے گزر جائیں لیکن الحمدللہ وہ گھر والے چانتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے بہت پہلے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زبانی نہ سننا ہے نہ بیٹھنا ہے نہ ان کے درمیان اٹھنا اپنے سے ہمیشہ دور رہنا دکھنا ہے اور ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دینا ہے اللہ کا فصل ہے آجا الحمدللہ رب العالمین ہم اپنے گھر والوں کی باتیں اگر صرف سن کر کے نہیں ان علماء زبیل اعترام کی جو زبانی سنا ہے انہوں نے اچھا ہی مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کی بادئی شاہ سے لے کر کے اس وقت تک ای ٹھنگ میری گھڑی میں ٹو ٹونٹی فائی فور رہا ہے دھائی بجنے کے قریب ہیں ون ٹونٹی سو رہی ہیں ہے نا دیڑھ بجنے کے قریب ہیں تو الحمدللہ بادئی شاہ سے لے کر کے اب تک ان حضرات نے اپنے گھروں کی بات کی اپنے گھر والوں کی بات کی اپنے گھر کے بزرگوں نے بات کی اگر بات بادئی شاہ سے لے کر کے اب تک کی ہے تو ہمارے اور آپ سب کے گھروں کی بات کی ہے کی ہے نا کی ہے کی نہیں کی ہے کی ہے نا الحمدللہ بس ہم یہ چاہتے ہیں یہ علماء زبیل اعترام کا نورانی قافلہ یہی چاہتا ہے کہ آج الحمدللہ آہتِ نور دارلوم قادریہ رسویہ میں جو محفلِ نور سجی ہوئی ہے یہاں آنے والے سب کے سب نمازی بن کر کے جائیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ارے نماز الحمدللہ ہم سب کے نانا جان کی آنکھوں کی دھنڈک ہے نمازیں نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا جن کی اولادیں آپ سب ہیں الحمدللہ نماز اس وقت عداد کی اس وقت عداد فرمائی جب زمانہ ان پر ظلم و ستم پہ ظاہر کر رہا تھا تپیلی نماز ترکنا ہونے دی تو نمازی بن کر کے رہیں گے انشاءاللہ اب ظاہر سی بات ہے نماز کا فریب لے کر کے جو پاس آتے ہیں نماز کی دعوت جو پیش کرتے ہیں جن کے لئے نماز بنی ہی نہیں نماز ان کے پر فرض ہی نہیں ہے نماز تو ہم سب کے لئے عظیم توفہ لے کر کے رسول دو جہاں مالک کونوں مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفہ عظیم لے کر کے ہم سب کے لئے آئیں اور ہم سب ہیں کون اللہ کا فضل ہے جب سنی کہتے ہیں تو نہ مسالوی رہتا ہے نہ مہردوی رہتا ہے نہ کالپوی رہتا ہے نہ کچھو چھوی رہتا ہے نہ بلگرامی رہتا ہے اگر ایک جانب شہر محبت و عقیدت کی جانب فکر جاتی ہے تو خالص وہ برینوی رہتا ہے کہیں بھی جائے لیکن برینوی شریف سے انسان اپنے آپ کو دور رکھی نہیں سکتا ہے اگر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو ہاتھ اٹھائے گا تو دیکھنے والا وہ یہی کہے گا کہ وہ دیکھو برینوی آگیا ہے اب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ باپ اتنی محبت فرمائے اولاد اپنے آپ کو اتنا دھور کر کے رکھے جبھی تو بابانگے دھول پوری دنیا میں ارز کرتا ہے فقیر قادری کی ڈال دی قلب میں عزبت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین سمال الحمدللہ کسی کے کہ دینے پر یہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت کسی کے کہ دینے سے الحمدللہ یہ عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت کا نعرہ تھمنے والا نہیں ہے جب ان کے گھر والوں نے لگا کر کے یہ عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت کا ڈنکہ بچایا تو آج الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں سننی پائے جاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کوئی ایسا گھنٹا ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ایسا کوئی منٹ نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جل شانہوں کے بعد ذکرِ نظر نہ ہوتا ہو سبحانہ اللہ 24.7 ذکرِ آلہ حضرت ہو رہا ہے ہوتا رہے گا اللہ کا فضل ہے یہ جو محفلیں ہیں یہ آلہ حضرت عظیم البرکت کی مقدس دین ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کے صدقے میں یہ محفل نور مل گئی ہیں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ہے نا اب ظاہر سے بات ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کے مقدس مقرم معظم شہزاد منور سرکار مفتی آزمِ عالمی اسلام رضی اللہ تعالیٰ انواردان نا بڑے خوبصورت انداز میں جب لفظ بھولا آیا تو میں نے کہا بھولا کون ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے جو کل بھی شیر تھا آج بھی شیر ہے واہ واہ کل بھی نام سے یوں یوں ہوتے تھے آج بھی نام سے یوں یوں ہوتے ہیں کیونکہ وقت جیسے جیسے گزرتا رہتا ہے خوخار ویسا ہی ہوتا جاتا ہے واہ واہ تو وہاں بھی آ کر کے دکھائے دیوبندی آ کر کے دکھائے سلے کلی آ کر کے دکھائے چونکہ غلامیں جو رضا ہوتا ہے الحمدللہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اب بریلوی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بریلوی تنہا ہوتا ہے لاکھوں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے بریلوی بند کر کے رہو گے تو عزتیں تمہارے قدموں میں بریلوی بند کر کے رہو گے تو شورتیں تمہاری عزتوں قدموں میں بریلوی بند کر کے رہو گے تو روچ و طرق بھی کامیابی کامرانی تمہارے قدموں میں ورنہ نہ جانی کتے کتے قدامر رکھ آگ زمین کی بختی میں چلے گئے لوگ محلے والے ڈھون رہے ہیں ارے گیا تو گیا کہا سمجھ رہے نا ان کی قلائے اور دستار سب زمین پر رکھی ہوئی ہیں وجود ختم ہو گئے باؤنے ہو گئے باؤنے چھوٹے چھوٹے بگڑ میں پتہ نہیں چلتے ہیں کہ کہاں گئے الحمدللہ بریلی شریف کا در پاک ایسا عاشق رسول کا در ہے کہ جو اس در سے لگتا ہے تو ذرے کو آفتاب رب قدیر بنا دیتا ہے جب اس در سے کوئی جڑتا ہے تو قدرے کو دریہ بنا دیا کرتا ہے اور جب اس در پاک سے جب کوئی جدہ اپنے آپ کو کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ریگستان کی ریت خوشک دیکھا ہے نا دور دور تک سناٹا رہتا ہے نمی کہیں نظر نہیں آتی ہے ہوا چلتی ہے تو شیر دیتا ہوا چلا جاتا ہے تو الحمدللہ بریلوی بن کر کے جیو بریلوی بن کر کے مرو کل بھی میرا مرکز بریلی شریف تھا آج بھی میرا مرکز بریلی شریف ہے اللہ کا فضل ہے احسانِ عزیمِ فقیرِ قادری اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ دارلوم قادریہ رزویہ کے جملہ راکین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں فارغین کی مکرم معظم جماعت جو حافظ قرآن ہوئے الحمدللہ احسانِ عزیمِ تحفہ آپ سب کی خدمت میں دارلوم قادریہ رزویہ نے پیش کیا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارلوم قادریہ رزویہ کے چمن کو یوں ہی آباد ارشاد فرمائے حاسدین کے حسد شیاطین کے شر و دشمنوں کی دشمنی سے ہمیشہ ہمیش محفوظ رکھیں انشاءاللہ تو آپ سب کے سب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے وہابی دوبندی سے کسی بھی طرح کا کوئی میل جھول نہیں رکھیں گے نہ بیٹیوں کو دیں گے نہ بیٹیوں کو لائیں گے دعوت میں نہ جائیں گے نہ دعوت میں بھلائیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ ہے نو آباد کریں گے نو اب میرے گھر والے کتنے ہیں ان کو آج زحمت دینا چاہتا ہوں چونکہ گھروں کی فیرس جو تھی وہ اتنی طویل تھی کہ میں سن کر کے بلکل باغ باغ ہو گیا کہ الحمدللہ بلکل ماشاءاللہ کم و بیش ساڑھے چھے سات سو مکانات بستی میں سادات اکرام کے جی 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 میں انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں میرا حق ہے میں چاہتا ہوں دونوں انداز ہوتے ہیں بزرگوں کے تو الحمدللہ خدمت پر رہے کر کے یہ اتنی تربیت تو الحمدللہ اللہ کے فضل بزرگوں کی سبقے میں اتا ہی ہوئی ہے تو الحمدللہ آج ضرور میں ان سب اپنے گھر والوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جتنے اس مقدس محفل نور میں تشریف فرما ہے تو میں ایک زہمت دوں قبول فرمائیں گے کریں گے قبول میں چاہتا ہوں بلکل کھڑے ہو جائیں جتنے بھی سیدزادیں ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک بستی سے اگر ایک سیدزادہ گزر جائے تو اس سیدزادے کے قدم ناز کی برکتوں سے اس بستی کے سو کے درکت کو اللہ تبارک و تعالی سبز و شادا فرما دیا کرتا ہے ایک سیدزادہ قبرستان کی جانب سے اگر گزرے تو جن قبروں کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے تو سیدزادے کے قدم ناز کی برکتوں کے صدقے تفیل رب قدیر ان قبروں کے عذابات کو اٹھا لیا کرتا ہے پتا ہے آپ سب کو اپنی اپنی فضیلت پتا ہے نا نہیں پتا ہے تو گھر والا ایک بھائی بتا رہا ہے آج اور ہم الحمدللہ بھائی آپ لوگ کے لیے ہیں غلام سرکار اعلیٰ حضرت ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک جب بھائی آپ کا ہے غلام سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے تو آپ سب کو بھی لکھنے میں کوئی دکت ہے ہے بولے ہے نا الحمدللہ تو بڑیلی شریف سے جڑ کر کے ہمیشہ رہیں گے بہت اچھی عمر پاک ہو گئی آپ کی میرے بڑے بھائی انشاءاللہ نیکس ٹائم آؤں گا تو نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت اہلِ بیت اطہار سبحاناللہ نیکس ٹائم آؤں گا میں مزاج فرسی کروں گا آپ کی ماشاءاللہ یہ خوبصورت چہرے پر خوبصورت خط میرے جیسی انشاءاللہ لبیو سو مچ الحمدللہ آج اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے مجھے الحمدللہ میں سچ ارز کر رہا ہوں آج واقعیتا میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں چونکہ برلوی ایک ہو یا ایک لاکھ ہو ایک لاکھ ہو یا دس لاکھ ہو الحمدللہ میں ہمیشہ ایک ہی جملہ ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے درمیان میں اپنے گھر والے یعنی آلہ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں اور آج سچ میں الحمدللہ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے کہ یہ پورا کپورا قمبہ داہنے سے بائیں جانی تک میرے ابرو کسرس سے میرے گھر والے موجود ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے محفل پاک جو خالص پریلوی بن کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں پیغام عام کریں تو انشاءاللہ تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھر میں آپ قدم اٹھائیں گے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ خود بھی نماز کی پاوندی رکھیں گے تاکہ یہ لگے نہ کہ ہم سید ہیں ہمارا ہمارا یہ نو لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ فیل ہونا پڑوسی کو کہہ رہے وہ سید صاحب ہے ہے نا فیلنگ تو لازم ہے نا جب تک حساس نہیں ہوگا تو پھر ہے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں چاہتا ہوں میرے گھر والے جتنے میرے یہاں ہیں اتنی ہی ہمیشہ یہاں گھر بنا کر کے رہے انشاءاللہ میں نے زحمت دی میں معذرت خواہ ہوں آپ سب اپنی اپنی جنگہوں پر تشریف رکھیں انشاءاللہ میں آئندہ آؤں گا سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ اور ایک مشن لے کر کے آؤں گا تھوڑا سے وقت ہی ہے سب تو عمر بھر چلتا ہی رہے گا یہ علماء زبیل اترام اور مشاخن ازام کے صورتوں کی مہینی پیاری مدبری ماشاءاللہ صورتوں کی زیارت تو ہمیشہ ہوتی ہی رہے گی لیکن گھر والوں کے لئے بھی تھوڑا سے وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے جلسے کے علاوہ للا جلسے کے علاوہ میں انشاءاللہ کا وقت ien کہ صرف اپنے گھر والوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے صرف آؤں گا اور سب کے گھر چلوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ سonomہ انشاءاللہ میں ایک طرف سے سب کے گھر چلوں گا انشاءاللہ دو دن تین دن چار دن جو بھی لگیں گے اس بیچ میں کوئی بھی جلسہ نہیں صرف آپ سب کی خدمت کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے آؤں گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے صدقے تفیل آپ سب کو نظرِ بس سے محفوظ رکھیں اور جس طرح سے اپنے خاندان کے فیضان و کرم کی بھیگ اپنے خالی خالی دامنوں میں اکھٹا کی ہوئے حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اصناد اور فیضان سے آپ سب کو شرفیہ فرما دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اور الحمدللہ بہت مختصر سے ابھی دوران سفر میں نے ارز کیا تھا کہ الحمدللہ بڑے مختصر سے حسن اتفاق پچھلے تینی دو تین جنرات کو دیں مسئول شریف مسئول تھا میں بہرال ملاقات ہوئی مزاج پرسی اور تشریف لے گئے پھر قیام کا پہ اور پارغ ہونے کے بعد میں پھر تشریف لائے آستانے فلک پر حاضر تھے اولیاء مسجد میں تشریف فرما تھے ملاقات ہوئی الحمدللہ بڑے نفیس انسان لگے مجھے اور بہتی سوفی مزاج شرح ہے الحمدللہ اور بہتی خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جو ہے ودارلوم قادریہ رزویہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ اور جیسا کی میں نے پوچھا بھی الحمدللہ کی بہت نیک وقت ہے ماشاءاللہ اور ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے ہی فیل ہوتا ہے انسان کیسا ہے ابھی مجھے فوراں فیل ہوا آپ سب کھڑے ہوئے ایسا فیل ہوا کہ بالکل اتروں سب کو گلے سے لگا نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ خور گلزار ملت زندہ باد یہ فیلنگ جب آتی ہے جب انسان یہاں 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 بہت قریب ہوتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی فیلنگ کس متعلق مجھے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوبیس گھنٹے وہ فیل رہتا ہے ضرورت نہیں ہے مجھے فیل کرنے کی کہ جب ہم فیل کریں گے جب آلہ حضرت عظیم البرکت کا احساس مجھ میں ہوگا ورنہ تو اللہ کا فضل ہے احسان عظیم ہے کہ میری مقدمہ والدہ ماجدہ بعد فجر آج بھی وہی رحمت و انوار جس میں رحمت و انوار کی بارش صبح و شام ہوتی ہے اس محل کے آنگن میں کھڑے ہو کر کہ ہمارے آلہ حضرت عظیم البرکت کا کلام جو مقبول زمانہ ہے سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑتی ہیں اور بڑا پسندیدہ کلام ایک ہے آلہ حضرت عظیم البرکت ہمارے امام اہل سنت کا وہ گنگناتی ہیں میری مقدمہ والدہ ماجدہ لمیات نظیر و کفی نظری سبحان اللہ بس لیت نشد پیدا جانا ہے نا جگ راج کے تاج توی سرسو کیا بات ہے الحمدللہ بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ تو الحمدللہ پچھلے دو تین جمعیرات بلے جو ہے وہ ماشاءاللہ تشریف لائے اچھا لگا الحمدللہ تھوڑی دیر کیلئے ملاقات رہی تھوڑی دیر کی گفتگو رہی اور پھر مجھے کہیں محفل میں جانا تھا میں اجازت لے کر کے پھر محفل کے لیے روانہ ہو گیا بہر کیف اللہ تبارک اپنے فضل و کرم کے صدقید فعل یہ ساری سعادتیں اللہ نے ان کے حصے میں عطا کی اللہ اپنی بارکاہ میں قبول فرمالے آمین بس یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ جو کل تھے وہی آج بھی جو تیور جو فیض سرکار مفتی آزم عالم اسلام کا کل تھا آج بھی ویسے ہی ساون بھادوں کی طرح برس تو الحمدللہ آپ بالکل نشچنت رہیں میں نے ارز کیا تھا کہ وہ حسن میں اضافہ اللہ جہاں پر بیٹھالا ہے ہم سب نے اس کے بعد نکار آ گیا اللہ تعالیٰ برادر عزیز ماشاءاللہ برادر محترم ہیں تسرت سے میرے گھر والے یہاں پر موجود ہیں علماء عزیز اللہ خانی قافلا جلو آپ روز جاو حضرت اللہ محبت مواقع ملا الحمدللہ حسین موقع فراہم ہوا اور یہ وسیلہ مجھے لگتا ہے کہ جشنِ عید ملاد النبی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم و جشنِ حبز تصتار در لون قادریا رسویہ آہتِ نور میں الحمدللہ آنے کے بعد احساس ہوا میں شاہتا ہوں کہ حاضر آیا ہوں مسولی شریف سے چل کر کے آستان فلک کا جاروب کش ہونے کی حیثیت سے اور آستان فلک خانقہ قادری کے رساقیہ خانواد اسماعیلیہ مسول شریف کا صاحب سچادہ ہونے کی حیثیت سے فقیر قادری حضرت مغلانہ فخر الدین صاحب قبلہ قادری کو سلسلت الزہب، علیہ، قادریہ، رزاقیہ، خانواد اسماعیلیہ، قدیمیہ کی خلافت و اجازت دیتا ہے سبحان اللہ سبحان ہدایت کرتا ہے گی تحیات قید جس انداز میں مذہب اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت پر قائم ہیں اسی طرح سے مستقبل میں قائم و دائم رہیں گے خود بھی مسلکِ آلہ حضرت پر سختی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور چلنے کی دعوت دیتے رہیں گے فرمانِ حضورِ تاج شریعہ بدل طریقہ و فرمانِ حضورِ سیدنا محدثِ کبیر مدد ذلہ النورانی و قدسِ الرحل عزیز پر جس انداز میں آج پیغام عام کر رہے ہیں ویسے ہی مستقبل میں پیغامات عام کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے صدقِ تفائل سیدنا سرکارانِ مسولِ شریف رضوان اللہ تعالی مچمین کے فیوز و برکات سے خوب خوب آپ کو مالا مال فرمائے سلام علیہ و 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 سلام علیہ موسیقی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت اسماعیلی دلہا قادری دلہا قادری دلہا انتخابِ مصولی شریف انتخابِ مصولی شریف خلیفہِ حضور گلدارِ بلد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل فقیرِ قادری اس مقدس ممبرِ نور پر حفاظ قرآن مدحانِ رسولِ خدا مساجد کے اممہ اکرام مشاقینِ ازام کو اپنے دل کی عطا کے رائیوں سے آمد پر احلن و سہلن اور خوش آمدید پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بارکہِ مکرم معظمِ ہمارا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے وآخر تاوانا للحمدللہ رب العالمين رب العالمين رب العالمین رب العالمين رب�� بگر رب عام بfrei